موسیقی غصے ملال مہندر سنگھ دھونی نے بیچ مقابلے میں ہی ککیار کے خلاف بدل دیا سی ایسکے کا کپتان لگایا گم بھیر کی رن نیتیوں پر لگام جی ہاں بات کریں سی ایسکے ورسس کے ککیار مقابلے کی تو بہت ہائی لائٹس آپ کو یاد ہوں گے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ رویند جڑے جا نے بہترین چار اوبروں کا اسپیل کیا تین وکٹ نکالے سی ایسکے ٹیم کی جوڑدار واپسی کرائی مستفیجور رحمان کا کمبیک یاد ہوگا اور تسار دیس پانڈے کی بھی بہترین گدباجی یاد ہوگی لیکن اس پورے مقابلے میں جو اس وقت سب سے چرچا کا وشہ ہے وہ سی ایسکے ٹیم کی کپتانی ہے کیونکہ بیچ مقابلے میں ہی سی ایسکے ٹیم کا کپتان بدل گیا نترت بدل گیا اور جو رن نیتی تھی گم بھیر کی اس پر لگام لگایا گیا سی ایسکے کی واپسی کرائی گئی اور وہ صرف اور صرف ایک سکستہ جس نے سارا کارنامہ کیا نام ہے ان کا مہندر سنگھ دھونی جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا سی ایسکے ورسس کے ککیار کے بیچ جو مقابلہ چل رہا تھا بیچ مقابلے میں ہی ککیار ٹیم کا جو سی ایسکے ٹیم کا کپتان تھا سواری وہ بدل گیا وہ ہوا کچھ ایسے کہ پہاچ اوبروں میں اس گھماودار پچھ پر کے خیار ٹیم پچاسن بنا چکا تھا اور 6 اوبروں کی سماپتی پہ 56 رن ماتریک وکیٹ گی رہے تھے سلیل نرین کافی بہترین بلے باجی کر رہے تھے اس کے علاوہ انکریس رنگونسی بھی ان کا باکھو بھی ساتھ نہیں با رہے تھے اب دھونی کا پارہ بھائی یا اوپر چڑ گیا اب کیا ہو رہا ہے اس پچھ پر اگر ڈیڑھ سو یا ایک سو ستر بن گیا تو چیز ڈاؤن نہیں ہونے والا ہے ان کو سمجھ میں آ رہی تھی بات اسے بھی بڑی بات اور خاص بات اس مقابلے میں سی ایس کے ٹیم پچھلے دو مقابلے ہار کر آئی تھی یہاں پر اگر وہ تیسرا مقابلہ ہار جاتے تو پھر بیڑا گرک ہو جاتا جو ڈگر ہے پنگٹ کی آگے کی وہ کافی کٹھن کافی دوسوار ہو جاتا پلے آپ میں پہنچنے کا سپنا چکنا چور ہو جاتا تو مہن سنگھ دونین کا کہ تراج بھاو بہت ہو گیا آپ نے بہت کپتانی کر لی بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا آپ نے دو مقابلوں میں اب مجھے لینے دو کمان مجھے فیلڈ سیٹنگ کرنے دو اب یہاں پر مارجینہ فیرر بہت کم ہے اگر میں نے یہاں سے کمان نہیں تھامی تو پھر چیزیں کٹھن ہو جائے گی کہ کیار کی یہ بلے باجی جو آگے اور بھی گھا تک دکھ رہی ہے اسریہ سیر کا آنا باقی ہے رنگو شنگ کا آنا باقی ہے آندری رشل کا آنا باقی ہے رنگو شنگ کے علاوہ بات کریں تو اس کے علاوہ ونکٹے سیر کا آنا باقی ہے تو یہ تو 170-180 پہنچ رہا ہے اس ربطار سے اب ان پر لگام لگانا ہوگا پھر سی ایس کے ٹیم کی کمان مہن سنگھ دھونی نے چھٹے اوبر سے تھامی اور پوری طریقے سے گمبھیر کی رن نیتیوں پر لگام لگا دیا دوہ ترپا پرہار کیا رویندر جڈے جا کے ساتھ رچن رویندر کے ساتھ اور جڈے جا نے اپنے پورو کپتان کے بھروسے پر کھرے اترتے ہوئے تین وکٹ نکالے بری طریقے سے کہ کیار کے میڈل آرڈر کو نشتے نابوت کر دیا تحس نحس کر دیا جس ونکٹے سیر پر یہ دعو بھر رہے تھے جس رمن دیف سنگھ کو لے کر اچھل رہے تھے جس آندری رشل کو لے کر یہ ڈینگے ہاک رہے تھے ان کو پویلین بھیجتے ہوئے یہ جو رچن رویندر تھے یا رویندر جڈے جاچھے یا محس دکچنا تھے انہوں نے بلکل ہی سما بدل دیا بلکل ہی ماحول بدل دیا بلکل ہی وقت بدل دیا ججبات بدل دیئے اور جو کیکیار ٹیم کافی مجبوط اسی تھی میں دکھ رہی تھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی دکھنے لگی کیونکہ کمان کس کے ہاتھوں میں آ گیا تھا مہن سندھونی کے ہاتھوں میں وہ جو فیلڈ پلیسمنٹ ہوتا ہے سپینرو کلاب وہ بکو بھی جانتے ہیں وہ چکر بھی ارچنا جانتے ہیں کھلاڑیوں کو فسانا جانتے ہیں اور ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا چھٹے اوبر کے بعد جیسے لگا پچھنے حرکت ہی الگ طریقے سے کرنا شروع کر دیا ہے سی ایس کے ٹیم بہت اور ٹیم پہت ہی الگ طریقے سے کھیل رہی ہے رویند جڑے جا بہت اور گندباج الگ ہی گندباج دکھ رہے ہیں مہیز تکچھنا بطور گندباج الگ ہی گندباج دکھ رہے ہیں رن نیتیاں الگ ہو گئی ہیں گمبھیر پر بھاری سی اس کے ٹیم دکھائی دے رہی ہے مہن سنگھ دھونی پھر سے ایک بار ہمیں بطور کپتان اس مقابلے میں دیکھنے کو ملے ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ گیک وارڈ کبھی چھے اوبروک بات فلیسمنٹ کرتے ہو دکھائی دے ہو روین جریجا سے چرچا کرنا ہو یا امپائر سے سمیہ کے اوپر چرچا کرنا ہو چیزیں رن نیتیاں بنانی ہو روین جریجا ایک ساتھ تکھڑا کے ساتھ سب کچھ آپ ایمیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ مہن سنگھ دھونی کرتے ہو نجر آئے پھروم اے ٹو جڈ اس میچ کی کپتانی تھال آنے کی بہترین انداز میں وہ کپتان بہترین انداز میں کپتانی کرتے ہو دیکھ رہے تھے آج گائیکوارڈ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور گائیکوارڈ کو اسی لئے کپتان بھی اس سنسکرن میں بنایا گیا کہ جہاں جہاں ان سے چوک ہوگی جب جب CSK ٹیم کی نیا مزدھار میں ہوگی اس کو پار کرتے ہوئے دھونی ہی نجر آئیں گے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جب یہ دھونی جیتیں گے جو CSK ٹیم جیتے گی تو دھونی کی تاریف اور جب ہارے گی تو گائیکوارڈ کی جی نہیں گائیکوارڈ کو چھوٹ دی گئی تھی کب دو مقابلے جیتنے کے بعد کہ اب آپ اپنی من مانی کریے آپ سیکھئے گلتیاں کریے کوئی دکت نہیں جو دو مقابلے ہارے تو پھر کمانڈ میں اپنے ٹیم کو لیا اور یہ مقابلہ جیتا ہے کچھ اور مقابلے جیتائیں گے تو پھر گائیکوارڈ کو کمانڈ دیا جائے گا ہاں جب گائیکوارڈ اپنی کپتانی کے دم پر مقابلہ جیتائیں گے تب ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہوئے نجھر آئیں گے کمنٹ سیکسین میں کمنٹ داگ دیجئے گا یہ دھونی کی جو چال رہی وہ گمبیر کے اوپر کتنی بھاری پرتی ہوئے دکھائی دی اور کتنے مقابلے آگے اسی طریقے سے پورا کمان اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جوڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں